جی آئی ٹی کی تحقیقات کا انحسار قطری شہزادے کی گواہی پر ہوگا سپریم کورٹ نے تو نہ بلایا جی آئی ٹی نے شہزادے کو بلا لیا پہلی رپورٹ عدالت میں پیش ججوں نے جی آئی ٹی کو یاد دلایا ساٹھ دن کا مطلب ساٹھ دن مزید وقت نہیں ملے گا قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں سوشل میڈیا پر فوج پر حرزہ سرائی کرنے والوں کے خلاف کاروائی پر پی جی آئی بلبل آؤٹ تھی اسلام آباد میں نار بازی نواز لیگ کے ورکرز بھی شرکنجے میں آنے لگے لیگی کارکن امیر طلد بھی ایف آئی اے میں طلب چار اپریل سولہ اور بائیس مائی ڈیڑھ ماہ میں تیسری بار قوم کے وقار سے کھلوار لا جواب سروس نے واقعی لا جواب کر دیا اسلام آباد سے لندن جانے والے تیارے سے انیس کلو ہیروین پکڑی گئی وزیر آزم کی بیٹی نے بھی اسی پرواز سے جانا تھا پانچ ملازمین کے رفتار پڑھا لکھا تبکہ بھی شدت پسندی پرمال کراچی سے دائش کا سہولتکار گروہ پکڑا گیا لا ہول کا پرفیسر بھی شامل نقشے برامت ڈرون کے ذریعے نشانہ بنانے کا منصوبہ تھا دن میں سلائی رات کو تباہی کراچی کا درزی دہشتگرد نکلا افغانستان سے تربیت لینے کا بھی انکشاف تھانوں کو نشانہ بنانے کا منصوبہ تھا ڈوبا ٹیک سنگھ سے بھی دو ام دشمن گرفتار پاک سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی اپنے خلاف سرگرمیاں بھی برداشت نہیں کریں گے آرمی چیز کی امریکی صفیر ڈیویڈ ہیل سے ملاقات میں گفتگو ریاد کانفرنس کے اعلامیے سے مطمئن نہیں سر تاج عزیز کی گفتگو سپیکر اور لیگی وزیر دن بھر صفائیاں دیتے رہے لیکن وزیر آزم ٹرمپ سے مختصر ملاقات پر بھی مطمئن مسلم موالے کی تقسیم نہیں چاہتے پاکستان کو آگ بجھانی چاہیے لگانی نہیں ٹرمپ نے کشمیر کا ذکر نہیں کیا نواز شریف کو کوئی بیان تو دینا چاہیے تھا عمران قان کی تنقید انسانیت کی تظلیل پر انعام بھارتی فوج کا حقیقی چہرہ سامنے آ گیا مقبوضہ کشمیر میں جیپ پر کشمیری نوجوان کو باندھ کر ڈھال بنانے والے میجر کو اب ایوالڈ ملے گا عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی پورے ملک سے کامیاب ہوگی غیر جمہوری سوچ کو دفن کر دیا بلاول بھٹو زرداری کی گفتگو اشتہال انگیز تقریر کیس میں فاروق ستار اور آمر خان کی اکتیس مئی تک حفاظتی زمانت منظور فاروق ستار کا کہنا ہے ہم پر مقدمات نہیں بنتے کلبوشن کو پھانسی دو دہشتگرد کو لٹکا دو 24 نیوز کی موہم خیبر پختنخواہ اسمبلی کی قرار داد من گئی بھارتی دہشتگرد کو فوری پھانسی دینے کا مطالبہ سزائے موت کلی محلوں میں سنائی جانے لگی گھوٹکی میں جرگے نے موت کی سزا کا حکم دیا تو پولیس نے تشدد کر کے عمل کر دیا 24 نیوز کی خبر پر مقدمہ درج تھانے دار موت تل مشال خان کے قتل کے بعد سے بند عبدالولی خان یونیورسٹی کے چار سب کیمپسز کھول دیے گئے مین کیمپس پچیس مئی کو کھولنے کا اعلان بیٹی کتھل سیمیہ ہے بھارت جانے دیا جائے بھارتی ناری عزمہ کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے درخواست بھارتی سفارتی اہلکار کی بغیر پاس عدالت میں جانے کی کوشش بجلی سستی بھی ہوگی کاشکاروں کو اور فائدہ ہوگا کارخانوں کو اور فائدہ ہوگا گریلو سارفین کو اور فائدہ ہوگا سستی بجلی آئے گی سستی بجلی آئے گی سستی بجلی آئے گی سستی سینٹرل پاور پرشیزنگ ایجنسی کا نوکھا کارنامہ پانی سے پیدا ہونے والی بجلی پر بھی فیول سرچارج لگا دیا سارفین سے ایک عرب روپے نچوڑنے کی تیاری یونس خان کا کراچی میں شاندار استقبال کہتے ہیں مرضی سے ریٹائرمنٹ لی ایڈی کی طرح ملک کی خدمت قازم اے این پی نے کھلاری کے استقبال کی کوک کیش کر لیا سپورٹ فکسنگ کے ایک اور کھلاری کا کیس فائنل خالد لطیف کا معاملہ فیصلہ کن مرحلے میں داخل پی سی بی نے ثبوت بھی پیش کر دیئے وکلا نے بائیکارٹ جاری رکھا قطر میں دنیا کا پہلا ائر کنڈیشنڈ فوڈبال سٹیڈیم تیار درجہ حرارت 20 سینٹی گریٹ رہے گا فیفا ورلڈ کپ 2022 کے میچز بھی اسی سٹیڈیم میں ہوں گے قطر کے امیر نے افتدا کر دیا کہیں یہودی ناراض نہ ہو جائیں ٹرمپ توازن برقرار رکھنے کے لیے سعودی عرب سے اسرائیل پہنچ گئے کہتے ہیں اسرائیل اور فلسطین تنازہ حل کرنے کا یہ نادر موقع ہے سوپر شہزادی کے سعودی عرب میں سوپر جلوے سعودی شہزادیوں کی ایوانکا کو سو ملین ڈالر کی سلامی انجیو کے لیے چندے کی بارش امریکی دختر اول اسرائیل پہنچی تو رنگ گروپ ہی بدل لیے